یہاں پانچ بہنے ہیں جن کو شہادہ لینا ہے اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں تمام مزاہب میں اسلام کی حقانیت کو ان کی کتابوں سے ثابت کرنے والے یہ عظیم سکالر آج کل ملک بدر کر دئیے گئے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کے فیوز اور برکات کو ایسے پھیلا رہا ہے کہ دنیا حیران ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اگرہ دیکھئے کیسے پانچ بہنے اور نو بھائی ایک ہی مجمع میں برکٹر زاکر نائک کی تعلیمات سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں یہاں پہ پانچ بہنے ہیں جن کو شہادہ لینا ہے اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مجھے کسی نے کہا کل کہ شہادہ اتنے ہو رہے کیوں نہ آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتا ہے کہ وقت کم ہے تو پانچوں بہنے ساتھ میں میں ایک کے نزدیک آگئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں بہنوں سے کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا باری باری ایک بہن اپنا نام کہے ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو میرا نام کسون پاٹیل ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے میرا نام ہے نرملا شیلیندرگ آئیکوار مگر میرے شعور بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے تو شعور بھی آ سکتے ہیں جو بھی بھائے ابھی وقت کم ہے جو بھی بھائے اور بہن اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1,2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے 3,4,5 وقت کم ہے ٹائم لیمٹ ہے ہمارے پاس جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائک رفون کے نزدیک آ سکتے مائک نمبر 1,2 اور 3 آپ اپنا نام بولیے تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا میریم ہے شویتا چوتی بہن مائک نمبر 2 پہ کتنے بھائے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کتنے ایک اس مائک رفون پہ 1,2,3,4,5,6,8 آنٹ ایک اور پانچ سہودہ آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی دور زبادستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے نہیں آپ اپنے مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے آپ صرف اپنا نام کہہ جیے بھائے صاحب آپ کا نام اگر کہنا چاہتے نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے نام لیتیش لیتیش ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے دو ہوگے ماشاءاللہ دو لوگے ادھر آہ دو ماشاءاللہ دو ہوگے تو دس اور پانچ پندرہ بھائے صاحب شہلیندر گائی کورڈ سہلیندرگائی کورڈ دوسرا کمیس ماشاءاللہ تیسرہ سنتیب جات چوتا گنیج ناراہ انداز پانچ ہوا جی میرا سنکر رام چھٹا شنکر موٹے سانت ہوا اون میگوال آٹ ہوا میرا نام پھول جن ہے ماشاءاللہ آنڈ بھائے ادھر دو بھائے ادھر پانچ بھین ادھر پندرہ سب لوگ کو ساتھ میمے کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیئے آپ اس کو دھورائیے عربی میں بعد میں ترجمہ کروں گا اشدو اللہ الہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدو و رفولو میں گوائی دیتی ہوں اور دیتا ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی جد و جہد کے قبول فرمائیں میں اللہ سمانتا سے درخواست کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہے اسے دور کرے اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے ان کو کوئی تخلیف ہے وہ دور کرے وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے انشاءاللہ آپ کو سواب ملیں گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لئے میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے لئے بھی دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کام کو بھی قبول فرمائے شکریہ اللہ رب العزت ڈاکر صاحب کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین